ہائی ایفریون ویلکم بیک ٹو می چینل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہاتھوں کی خوبصورتی میں سکن کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہیں ہمارے ناخن اس ویڈیو میں میں آپ کو ناخنوں سے متعلق انتہائی دلچسپ خاصیت کے بارے میں بتاؤں گی کیا آپ جانتے ہیں کہ ناخن کے ذریعے آپ اپنی صحت کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں ویسے تو ناخنوں میں اکثر عمر بڑھنے سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں لیکن اگر یہ تبدیلیاں اچانک اور بہت نمائے ہوں تو ڈاکٹر سے کنسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پیل نیلز نیل پولش کا زیادہ استعمال اکثر ناخنوں کی رنگت بدلنے کا باعث بن جاتا ہے لیکن اگر ناخنوں کا کلر اچانک بدلنا شروع ہو جائے تو ایسا انیمیا کی وجہ سے یا میل نوٹریشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ میں ہیلڈی ریڈ بلیڈ سیل کی ڈیفیشنسی ہو جائے یا اگر آپ کی پور ڈائیٹ ہے آپ کی باڈی کو سفیشن نیوٹرن نہیں مل رہے تو اس وجہ سے آپ کے ناخن کا کلر تبدیل ہو سکتا ہے اگر ناخن اس طرح سے وائٹ ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے یلو نیلز فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اگر انفیکشن سوئر ہو جائے تو نیلز تھک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان موسٹ ریئر کیسیز یلو نیلز سیریس کنڈیشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جیسے تھائرائیڈ ڈیزیز لنگ ڈیزیز ڈائیبیٹیز وغیرہ بلویش نیلز بلو نیلز کا مطلب ہے ہماری بوڈی کو انف اوکسیجن نہیں مل رہی اور اس کے ایک بڑی وجہ لنگ ڈیزیز اور ہارڈ ڈیزیز ہو سکتی ہے رپل نیلز یا اس کو پیٹیڈ نیلز بھی کہتے ہیں رپل نیلز ارلی سائن ہے سورائسیز کا اور انفریمیٹری آرثرائیٹس کا پفی نیل فولڈ سکین جو نیل کے سائٹ پر ہوتی ہے اگر وہ ریٹ اور پفی ہو تو اس کا مطلب نیل فولڈ پر انفریمیشن ہوئی ہے یا یہ کونیکٹیو ٹیشوڈ ڈیس آرڈر کی وجہ سے نیل فولڈ پفی ہو سکتے ہیں کریک یا سپلٹ نیلز تھائرائیڈ ڈیزیز کی وجہ سے ڈرائی اور بریٹل نیلز فریکوینٹلی کریک یا سپلٹ ہو جاتے ہیں اگر کریکنگ اور سپلٹنگ کے ساتھ نیلز یلو بھی ہو تو مطلب فنگل انفیکشن پریزنٹ ہے ڈاک لائنز ناخنوں میں ڈاک لائنز کسی انجری کی وجہ سے ہو سکتی ہیں بٹ یہ گریجولی جیسے جیسے نیل گرو کرتا ہے ویسے ویسے ڈساپیر ہو جاتی ہیں لیکن اگر یہ ڈاک لائنز ہیل نہ ہو تو آپ کو ایس سون ایس پاسیبل کسی ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے کیونکہ ڈاک لائنز کسی میلنومہ یعنی سکن کینسر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں نارڈ نیلز بائٹنگ یور نیل اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں